موسیقی 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 آنے والے تمام رہائشیوں کے لیے جی ڈی آر ایف اے کا اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری قرار دیا ہے دبائی میں ویزو سے مطالق معاملات کو دیکھنے والے مرکز آمر سنٹر کے ڈائریکٹر میجر سلیم بن علی نے حال ہی میں نجیس خبرسان ادارے گلف نیوز کو دیئے گئے انٹرویو میں بتایا کہ دبائی آنے والے رہائشیوں جی ڈی آر ایف اے کا اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا جس کی میاد تیس دن ہوگی میجر سلیم کا کہنا تھا کہ دبائی کے رہائشی سفر سے پہلے بھی اجازت نامے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دبائی سے باہر جانے والے رہائشیوں کو چاہیے کہ ملک سے باہر جانے سے پہلے ہی واپسے کے اجازت نامے کے لیے اپلائی کر دیا کریں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں پاکستانی شہری نے تیز رفتار میل ڈرائبل کا گینس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا دبائی میں ایک پاکستانی شہری عظمت خان نے باسکٹ بول میں سب سے تیز رفتار سے ڈرائبلنگ کرنے کا گینس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے تفصیلات کے مطابق تیتیس سالہ عمر نے یہ کارنامہ چھے منٹ اور ایک سیکنڈ میں مکمل کیا اس طرح کوہار سے تعلق رکھنے والے خان بھی دس میل کے مساوی ریکارڈ رکھتے ہیں سب سے تیز رفتار ڈرائبلنگ کا پچھلا ریکارڈ اس سے قبل امریکی شہری ریڈ میک منگل کے پاس تھا جس نے چھ منٹ اور انتالیس سیکنڈ میں یہ ریکارڈ قائم کیا تھا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی میں چھوٹے سے مزاک نے ایک دوست کو جیل اور دوسرے دوست کو کومہ میں پہنچا دیا دبائی میں ایک دوست کے چھوٹے سے مزاک نے دوسرے دوست کو زندگی بھر کے لیے معذور کرنے کے ساتھ ساتھ کومے میں پہنچا دیا اربی نیوز البیان کے مطابق دونوں دوست ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں اور وہ ایک کار واش سنٹر پر کام کرتے ہیں ایک دوست نے مزاک کرنے کی نیت سے گاڑیوں کی صفائی کرنے والی تیز رفتار ہوا کی گن اٹھا کر اپنے دوسرے دوست کے کان کے قریب لے گیا متاثرہ دوست نے اسے ایسا نہ کرنے کا بھی کہا لیکن ملزم نے مزاک جاری رکھا یہاں تک کہ متاثرہ دوست کان میں مسلسل ہوا جانے کے باعث بے ہوش ہو گیا دوست کی حالت دیکھ کر ملزم نے ایمبولنس بلائی اور اسے ہسپتال لے گیا تاہم ہسپتال سے بتایا گیا ہے کہ متاثرہ دوست کے کان میں مستقل معذوری کا شکار ہو گیا ہے اور اس وقت کومہ میں ہے جس کے بعد حکام کی تفتیش شروع کی تو دوست نے اپنے دوست کے ساتھ ایسا مزاک کرنے کا قرار کر لیا جس کے بعد عدالت نے اسے جیل کی سزا سنا دی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانے متحدہ عرب مرات کے کئی علاقوں میں تیز بارش اور سالہ باری متحدہ عرب مرات کے محکمہ موسمیات کے جانب سے ٹویٹس میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے کئی علاقوں میں تیز بارش کے ساتھ سالہ باری بھی ہوئی ہے ٹویٹس میں بتایا گیا ہے کہ قدرہ المنائی شوکتہ اور راسل قیمہ کے علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے جبکہ کئی علاقوں میں سالہ باری بھی ہوئی ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45.41 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کے امکانات ہیں جبکہ پہاڑی علاقہ جات میں درجہ حرارت 31 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کے امکانات ہیں اندرونی علاقوں میں درجہ حرارت 36 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب مرات میں کرونا وائرس کیسز اور سیت یابیوں کا اعلان ایک بار پھر ایک ہزار سے زائد کیسز ریکارڈ متحدہ عرب مرات کے وزارت سیت اور روک تھام نے کرونا وائرس کے 1186 نئے مریضوں کی سیت یابی کی تصدیق کی ہے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے سیت یا مریضوں کی کل تعداد 83,724 ہو گئی ہے وزارت سیت نے 1100 نئے کیسز کا بھی اعلان کیا جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کل کیسز کی تعداد 9,190 ہو گئی ہے وزارت سیت نے تین مریضوں کی فوتکی کا بھی ذکر کیا ہے جس سے ملک میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد 419 ہو گئی ہے ملک میں مجودہ کیسز کی کل تعداد 10,047 ہو گئی ہے وزارت نے جانبھاک افراد کے رواحقین سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور تمام مریضوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کی اور عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ صحت کے حکام کے ساتھ تعاون کریں اور تمام احتیاطی اقدامات بالخصوص ماہ شرطی فاصلاتی پروٹوکول کی تعمیل کریں تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل ایک ان کو پریس کریں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ